بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میرے مہمان ہیں معروف قانوندان رانا استفاد علی خان صاحب یہ صدارتی امیدوار بھی ہیں اس دفعہ ان سے انٹرو کرتے ہیں سب سے پہلے سوال ہے کہ قانون کی بالدستی کسی معاشرے کے لیے کیوں ضروری ہے بہت شکریہ آپ کو کچھ انتظار کی زہمت گوارہ کرنی پڑی بارال قانون کی بالدستی کسی بھی معاشرے کو محضب طریقے سے چلانے کے لیے بہت زیادہ جب ریاست کا تصور شروع ہوا تو اس میں جو شہری تھے انہوں نے اپنے کچھ حقوق ریاست کو دیئے اور ریاست نے کچھ چیزوں کی ذمہ داری دی جس کے اندر ان کے تمام حقوق کا تحفظ کی ذمہ داری ریاست نے دی اس لیے قانون کی حکمرانی کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اس میں بدمنی ہوگی اس میں لاغ لیسنس ہوگی جس سے ایک انتشار کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوگی اس لیے قانون کی بالدستی کے بغیر کوئی بھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں قانون کی عملداری کا کلچر فروغ نہیں پا سکا جیسا کہ آپ اگر ہماری ملک کی تاریخ کو دیکھیں تو کچھ اداروں کو پنپنے نہیں دیا گیا اور خصوصی طور پہ مارشللہ نے ہمارے اس نظام کو تباہ کیا یہ ایک تلخ حقیقت ہے اپنی مرضی کی جو لگایا گیا انہیں تھیٹ دے کے ان سے اپنی مرضی کی فیصل لیے گئے تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اشرافیہ ہر ایک زدعام ہے یہ بات کہ ہمارے ملک میں دو قانون ہیں ایک اشرافیہ کے لیے اور ایک ہم جیسے غریب لوگوں کے لیے اس وجہ سے یہ سارے سینریو میں اگر ہم دیکھیں تو اس وجہ سے پاکستان میں اس طرح قانون کی عملداری بہرحال موجود ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہ پہ آخری جو چیز ہوتی ہے یہ آخری جو دروازہ ہے وہ قانون کا یہ وہ یہی کہتے ہیں کہ آم آپ کو عدالت میں دیکھیں گے تو بارال کچھ حد تک ابھی بھی لوگوں کے اندر یہ بات ہے کہ ہمیں انصاف بارال عدالت سے مرے اور اس کے لیے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کچھری میں آئیں تو آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے حق کے لیے عدالت میں ہی آتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں غلط ہونے کے باوجود بھی لوگوں کا اعتماد ابھی بھی اپنے قانون اور آئین اور عدالتوں میں ہمارے عدالتی نظام کو کس قسم کی اصلاحات کی ضرورت ہے کہ جس طرح مقدمات میں عبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ مقدمات میں بھی اضافے ہوئے کچھ ایسی صورتحال رہی اور خاص طور پر لوڈ ڈیشیری میں ججوں کی تعداد عبادی کے حساب سے نہیں بڑھائی گئی ایک ایک عدالت کے اندر دو دو سو کیسوں کی کاؤز لسٹ لگی ہوتی ہے تو لازمی بات ہے کہ کچھ مقدمات میں جو ہے وہ کروائی ہوتی ہے بقایہ التباہ کا شکار ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے کاؤز لسٹ ان کے پاس چھوٹی ہوگی تو اچھے طریقے سے مقدمات اور تیزی سے ان کو نمٹایا جا سکے اور کچھ ہمارے قانون میں درخواست بازی کیا بھی ایک وہ ہے انصر ہے جس کے اوپر کچھ لوگ جو ہے وہ اس کا سہارہ لے کے جو زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اس کا سہارہ لے کے وہ مقدمات کو التواہ میں نہیں کی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ججز کی تعداد میں آبادی کے حساب سے اضافہ کیا جائے تاکہ خوز لسٹ جتنی چھوٹی ہوگی اتنی جلدی مقدمات کا فیصلہ ہو سکے انصاف کو سستہ ہر کسی کی رسائی میں لانے کے لیے کوئی مکنزم آپ کے پاس آئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف تک رسائی کو اتنا مشکل مرحلہ نہیں اور چیزوں کے ساتھ ساتھ پنجاب بار اسوسییشن نے خصوصی طور پہ وقلاء کی تیمیں بنائی ہیں کہ جو شخص بھی پیسوں کی وجہ سے اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتا وہ اس لیگل تیم سے رابطہ کرے جو اسے مفت قانونی مشاورت بھی فرام کریں گے اور اس کا مفت جو ہے بغیر کسی فیس کے اس کا مقدمہ بھی لڑیں گے تو پہلی بات بار کے حساب سے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہر بار کے اندر بقاعدہ طور پہ ایک تیم موجود ہے جو ان لوگوں کے لیے ہیں جو فیس نہیں دے سکتے یا جن کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں تو یہ بات تو بالکل ایسے نہیں ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں سیشن کورڈ یا نیچے اگر کوئی ایسا ملزم آ جاتا ہے جس کو جو وکیل افورڈ نہیں کر سکتا تو عدالت خود اس کا وکیل مقرر کرتی ہے اور جو بھی سٹائپن وکیل کو تھوڑا بہت ملتا ہے لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بغیر آپ عدالت میں آئیں اور آپ کو اپنا مقدمے کے لیے کوئی وکیل ملزم تو یہ چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں جو کہ عام لوگوں کو شاید اس کا اتنا علم نہیں ہے لیکن یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے جو یہ وکلاتی ٹیمیں یہ اس کو پر کام کریں اور انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اسے عام لوگوں تک اس میسیج کو پہنچائیں گے کہ جو لوگ پیسوں کی وجہ سے کسی مشکل کر شکار ہیں اور اپنے کیس کو آگے نہیں لے جا سکتے انہیں بغیر کسی فیس کے قانونی جو ہے وہ معاملات کے لیے مقلا مہیا کیے جائیں دنیا کے کن ملکوں میں سب سے اچھا اور مثالی نظام عدل موجود ہے ہمارا یہ قانون ڈرائی بائی اٹھ ہوا ہے انگلینڈ کے قانون سے ٹھیک ہے نا جی لیکن اگر ہم دیکھیں کہ وہاں پہ کانسل کا نظام جاری ہوگی وہاں پہ ایک جج فیصل نہیں کرتا ہے پوری کانسل موجود ہوتی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے جج بشک سنتا ہے کہ اس کو ہر چیز کا آرگومنٹ لیتا ہے لیکن جو وہاں پہ کانسل موجود ہوتی ہے وہ تین اور وہ عام لوگوں سے بھی لیے جاتے ہیں وہ ایک قسم کا انہوں نے میکنزم بنایا اس میں بہتر طریقے سے کسی ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ صرف جج کی سواب دید نہیں ہوتی وہ پوری کانسل کی سواب دید ہوتی ہے اور وہ میرا خیال ایک بہتر نظام ہے جس کو اگر ہم ایڈاپٹ کریں تو اس میں بہت سری چیزوں میں بہتری آ سکتی ہے کیا یہ بات درست ہے کہ عدلیہ میں ہر سطح پر کرپشن کا دور دورہ ہے میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں ہر جگہ اچھے اور برے لوگ یہ تو معاشرے کے حساب سے موجود ہوتے ہیں لیکن میں اس سٹیٹمنٹ سے کہ ہر سطح پر کرپشن کا دور دورہ ایسا نہیں ہمارے ہاں بہت ہی اچھے جوڈیشل افسران موجود ہیں اور ایک آدھ بندے کے اوپر تو وہ ایکسپشنل کیس آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ کرپشن کا دور دور پاکستان میں جوڈیشل ایکٹویزم فیدہ مان ہے یا نقصان دے یہ بڑا ایک سکت سوال آپ نے کیا کچھ ہر چیز حالات کے اوپر چل رہی ہوتی جب ایک ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو فیصلے کسی اور طریقے سے ہو اور جب آزاد محول ہے اس میں فیصلے کسی اور طریقے سے ہو تو جب بھی آزاد محول فراہم ہوا ہے ہماری عدلیہ کو اس نے اچھے فیصلے اور یہ بعض اوقات بہتر بھی رہتے ہیں سیاسی معاملات سے لے کر دیگر معاملات تک تمام چیزیں عدالتوں میں جا رہی ہیں کس بارے میں آپ کیا کہنا جائیں سب سے پہلی بات جو ہے کہ اداروں کو اس طرح پر اپنے نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی آزادی سے اپنا کام کر سکے جس کی وجہ سے مسائل بھی ہو رہے ہیں اور آج کل کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے کہ ایک طرف سے صرف ایک پارٹی کو دبایا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی یہ چلتا رہا ہے کہ کسی طرف سے کسی اور پارٹی کو یہ ایک غلط روایت ہے ہمارے ہیں اور جب اس قسم کے مسائل ہوں گے تو ہر سیاسی مسئلہ عدالت میں ہی جائے اور پھر عدالت کو اگر آپ دیکھیں شروع سے لے کے اب تک عدالتیں اچھے آرڈر بھی اس کے اندر پاس کرتے گی تو یہ جب معاشرہ کھلے گا اور ایک ازاد فضا ہوگی تو سارے معاملات بھی عدالت میں لیکن آخر میں کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ عدالت میں ہی جانا ہے اور اسی نے فیصلہ کرنا ہے قومی سیاسی معاملات میں عالی عدلیہ نے آج تک جو کردار ادا کیا ہے اسے آپ کس نظر سے دیکھیں جی قومی سیاست میں عدلیہ کا کوئی کردار نہیں جج اپنے فیصلوں سے پہچانے جاتے ہیں میرا نہیں خیال کہ عدلیہ کا کوئی جو ہے سیاسی کردار ہاں جب بھی کسی کیس کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک فریق کے حق میں اور دوسرے کے مخالف ہوتا ہے تو اگر کوئی سیاسی مقدمہ ہو تو جس کے مخالفت میں ہوتا ہے وہ اس کو ایکسپورائٹ کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا اور جس کے حق میں ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عدلیہ آزاد ہے اور بہت ٹھیک فیصلہ کیا تو جب یہ معاملات جائیں گے عدالت کے اندر تو اس نے فیصلہ تو کرنا ہے وہ کبھی کسی کے حق میں کبھی کسی کے حق میں آپ دست اقبار اٹک کے صدارتی امیدوار ہیں اگر کامیاب ہو گئے تو مقلا برادری کے لیے ان کی فلا و بیبوت کے لیے آپ کے پاس کیا لاعمل ہیں کیا آپ نے اس میں فینلائز کی ہے یاگر میں آ گیا اقتدار میں صدر منتخب ہو گیا تو میں مقلا کی جو مسائل ہیں ان کی حال کے لیے یہ یہ اقدامات کروں گا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دو ہزار انیس اور دو ہزار بیس میں میں جنرل سیکرٹی تھا ڈسٹرک بار اسوسیشن اٹک کا اپنے دور کے اندر ہم نے فیفٹی سکس چیمبرز اور کیفیٹیریہ الحمدللہ بنوایا وقلا کی سہولت کے لیے ای لائبریری کو فعل کیا جسے تمام وقلا آج استفادہ کر رہے ہیں اسی طرح بینچ اور بار کا نہائیت ہی خوبصورت تعلق تھا ہمیں کسی قسم کا کوئی مسائل نہیں تھے اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ بھی ہوا تو فوری طور پر ہم نے ایڈریس کیا اور بینچ نے فوری طور پر جو ہے ہمیں اس میں فیسلیٹیٹ کیا یہ اولین ترجیح ہم کبھی بھی اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے اور انشاءاللہ وقلا کی حزت ہر دفتر میں ہر جگہ پہ اس کو آگے لے کے چلیں گے اور اسی طرح نئے آنے والے وقلا کو ہر قسم کی فیسلیٹیشن دیں گے ہماری خواتین لیڈیز لائرز جو پریکٹس کر رہی ہیں ان کو ایک اچھا اور آزاد محول ہوگا جہاں پہ وہ اپنی مرضی سے اور اچھے طریقے سے اپنی پریکٹس کو آگے لے کے جا سکے انہیں ہر قسم کا تحفظ فرام کیا جائے گا انشاءاللہ ناظرین یہ تھے معروف قانوندان رانہ استفاد علی خان صاحب جو صدارتی امیدوار بھی ہیں بعض ناغذیر وجوہات کے پیش نظر انہوں نے بہت ہی اس انٹرویو کو آگے چلایا ہے کہ فلان دن کر لیں گے فلان دن کر لیں گے لیکن چونکہ مقابلہ ہے یہ زیادہ اس میں مصروف ہے کہ کسی نے کسی وکیل کو فرنا پروچ کرتے تھے ان کے پاس جانا ہوتا تھا اس لئے یہ انٹرویو تھوڑا تخیر سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان کا بڑا مدلل انٹرویو ہے وہ آپ تک پہنچایا ہے اسی کے ساتھ مجھے اٹکٹو رینیو سے اجاز دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا امین آسر و اللہ حافظ جیو اللہ حافظ جیو